بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم نادیہ پیٹسکروس اسی ہے حسین آج کی ویڈیو دنیا کی سب سے زیادہ دودھ دینے والے موویشی جن میں گائے اور بھینسیں شامل ہیں ان میں سے ہم نے ٹاپ ٹین ورائٹیز جو کہ ترتیب کے حساب سے یا کونٹیٹی کے حساب سے سب سے زیادہ دودھ دینے والی ہیں ان کو شمار کیا ہے اور ان کو ترتیب دیا گیا اور آج کی یہ ویڈیو جو ترتیب دی گئی ہے وہ سلانہ جو دودھ کی پیداوار ہے اس کے بیس کے اوپر اور روزانہ کی دودھ کی پیداوار اور اس میں دونوں دودھ کی کوالٹیز یعنی کہ ای ٹو کوالٹی دودھ دینے والی گائیں بھینسیں اور ای ون دودھ کی کوالٹی کے دینے والی بھینسیں دونوں شامل ہیں اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ آپ دیگر ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور جس میں تمام پرندوں جانوروں کی تقریبا نسلیں قسمیں بیماریاں اور اس کے علاوہ کمپلیٹ بزنس پلان فیزیبیلیٹیز سب کچھ شامل ہیں اور کاؤ یا کاف فارمین کے اوپر ایک الگ سے کمپلیٹ ویڈیو بھی ہے جس کو آپ وہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس کہ ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو میسر ہو جائیں جہاں تک دودھ کا تعلق ہے تو دنیا کے پچاسی فیصد جو دودھ ہے وہ کاؤس یعنی گائے سے آتا ہے اور باقی جو پندرہ فیصد ہے وہ بھینسوں سے بکریوں سے شیپ اور اونٹوں سے اس میں سے بھینسوں سے گیارہ پرسنٹ اور گوڑ سے دو پرسنٹ اور شیپ سے ون پائنٹ فور پرسنٹ اور کیمل سے صرف پوائنٹ ٹو پرسنٹ دودھ آتا ہے یعنی کہ مین دودھ جو ہے وہ گائے سے آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم مین ویڈیو کی طرف چلیں گے جس میں جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائیں اور بھینسیں ہم نے ان کا شمار کیا ہے ان کو ترتیب دیا ہے یہ انتہائی مفید ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کہ گائے اور بھینس کا بزنس یا فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ابھی ایک ایک کر کے نمبر ون کے اوپر یورپ کی جس پہ جرمنی فرانس اور انگلینڈ ہالسٹین کیٹل یہ 32,740 لٹر 90 لٹر ایک دن کا 32,740 سال کا اور یہ جیسا بتایا ہے جرمنی اور ہالینڈ سے اس کا تعلق ہے بہت زیادہ دودھ دینے والی یہ نمبر ٹو پہ اگین یورپ یا نوروی کی نورویجن ریڈ 28 لٹر پر ڈے اور 9,800 سال کا جیسا پہلے بتایا تھا یہ نورویج کی یہ نسل ہے اور نمبر تھری کے اوپر رشیہ کی کیسٹرومہ کیٹل کیسٹرومہ کیٹل 10,000 لٹر ایک سال کا دودھ دیتی ہے یعنی کہ 28 لٹر ایک دن کا اور پاکستان کی جیسے راوی نیل ہے اس کا بھی ایک ریکارڈ ہے کہ 26 لٹر اس نے بھی دیا ہے لیکن 16 لٹر اس کا ایبریج ہے نمبر چار کے اوپر سویزی لینڈ کی ہے براؤن سویس جو 9,000 لٹر کے ساتھ چوتھے نمبر پہ اور 25 لٹر ایک دن کا یہ دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ باقی کلرز میں بھی اویلیبل ہیں اور پھر سویڈن کی نمبر پانچ پہ سویڈش ریڈ اینڈ وائٹ یہ 8,000 لٹر سال کا اور 22 لٹر ایک دن کا دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے سکوٹلینڈ یعنی کہ یوکے کا نمبر چھے پہ ایرش آئر اور اس کو دن لپ کاؤ یا دن لپ کٹل بھی کہا جاتا ہے 7,831 لٹر سال کا دودھ اور 24 لٹر ایک دن کا دودھ اس کے ساتھ یہ چھتے نمبر پر ابھی آتے ہیں ساتھویں نمبر پر جرمنی کی اینجلین کیٹل اینجلین گائے نمبر سات پہ جرمنی کی اور یہ 7,570 لٹر ایک سال کا دودھ دینے کی صلاحیت اور 21 لٹر ایک دن کا یہ صلاحیت جو ہے ایک ریکارڈ کی طور پر میئر کر کے یہ نکالی گئی ہے یعنی کہ یہ اتنا دودھ یہ سال کا دیتی ہیں نمبر آٹھ کے اوپر انگلینڈ کی گونسی کیٹل گونسی کیٹل جو ہے یہ پائیڈ اس پہ اور 7,373 لٹر ایک سال کا دودھ اور ایک دن کا دودھ جو ہے وہ یہ گائے 20 لٹر 20 کیجی دینے کی صلاحیت رکھتی ہے نوے نمبر پر انگلینڈ کی ملکنگ شارٹ ہون ملکنگ شارٹ ہون جس کو لو لینڈ کیٹل بھی کہا جاتا ہے 7,000 لٹر ایک سال کا اور ایک دن کا 19 لٹر اور ابھی آخر میں ٹاپ ٹین پہ آخر میں فرانس کی پائی روچ یا جس کو ریڈ پائیٹ گائے بھی کہا جاتا ہے یہ دسویں نمبر پر 6,900 لٹر ایک سال کا دودھ دیتی ہے اور 19 لٹر یا پونے 19 لٹر ایک دن کا یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے مختصر ٹاپ ٹین دودھ دینے والی جو دنیا کی سب سے اعلی سب سے زیادہ دودھ دینے والی ہیں ان کو ترتیب دیا ہے اور ایک مختصر ویڈیو تھی زیلی ویڈیو تھی دیگر کاؤ فارمی کے اوپر یا بفلو فارمی کے اوپر مین ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر نہ صرف گائم بھینسوں کی بلکہ دیگر جانوروں اور پرندوں کی ویڈیوز بھی کمپلیٹ فارمنگ پلان اور بسنس فیزبلیٹی کے ساتھ اویلیبل ہیں تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور آپ سے دوبارہ التماس کہ اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو